ہائی ایوریون میں ناگیندر پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج میں لکھے آیا ہوں سٹوری نمبر سکسس سٹوری نمبر فور اور آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں کملا نینوال سے جنہیں ہم کرن پنت کے نام سے بھی جانتے ہیں تو کملا نینوال کے لیے میں دو لائن سے بات شروع کروں گا کہ جیتوں گا میں یہ خود سے وعدہ کرو جتنا سوچتے ہو جتنا سوچتے ہو کوشش اس سے جادہ کرو جیتوں گا میں یہ خود سے وعدہ کرو جتنا سوچتے ہو کوشش اس سے جادہ کرو تقدیر بھی روٹے پر ہمت نہ ٹوٹے تقدیر بھی روٹے پر ہمت نہ ٹوٹے مجبوط اتنا اپنا ارادہ کرو مجبوط اتنا اپنا ارادہ کرو تو ملتے ہیں کملا نینوال سے کملا نینوال بیسیکلی ایک دو بار الٹی میں اگزام دینے کے بعد نراشہ ان کے ہاتھ لگی اور پھر وہ پریشان تھی اور انہوں نے مجھے کانٹک کیا اور کملا نینوال کو میں نے ٹرین کرنا سٹارٹ کیا تو کملا نینوال بیسیکلی بہنتی تو تھی ساتھ میں اس کے علاوہ بیسیک بات یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ ایک بات ہے کہ وہ بہت ہی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک ایسی لیڈی ہے جو دل میں بات کوئی نہیں رکھتی اور جو بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہو ترنگ بول دیتی ہیں تو کئی بار بڑا اچھا ہو جاتا تھا کہ ہم کلاس لیتے تھے اور کلاس میں کملا نینوال جی کو اچانک اپنا کوئی کنفیوزن یاد آتا تھا اور بیچ کلاس میں ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے اور کملا جو ہے کوئیسیکل کو رکھ دیا کرتی تھی اس سے فائدہ سبھی کا ہوتا تھا کیونکہ وہ کوئیسیکل ایک نیا ایکسپوزر دے جاتا تھا لوگوں کو اور وہ کافی فرینک اور کافی خوش دل کہہ سکتے ہیں بڑی جولی نیچر کی ہیں اور یہ جولی نیچر کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی لائف میں سب بلکل ایک ان کو پلیٹ میں پروس کے ملے نہیں وہ کافی سٹرگل انہوں نے زندگی میں کیا ہے اور سٹرگل کر رہی ہیں اور اپنے جو ہے وہ ایک فیملی پوری رن کرتی ہیں اور جوائن فیملی میں بھی رہتی ہیں بچے بھی ہیں ان کے اور ہزبنڈ بزنس میں بھی ہیں اور میڈیکل لائن کے اور وہ سارے جو کشٹ سب کو جھیلنے پڑتے ہیں گرہنی ہوتے وقت ایکزام کی تیاری میں وہ بھی انہوں نے جھیلیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا ہسنا اور سٹرگل سپریٹ نہیں چھوڑی تو کچھ ایسا ہوتا تھا کلاس میں کہ ہم کچھ بھی ہسنا یا ہسانا ہوتا تھا تو صرف کملا سے کچھ question پوچھنے ہوتے تھے یا ان سے کچھ بولنا ہوتا تھا اور جو آنسر ملتا تھا تو وہ آنسر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیومر بھی crack ہوتا تھا تو کبھی کبھی مجھے اگر بچے کو ہسانا ہوتا تھا تو میں کملا سے ہی question کر دیتا تھا and always there was a humorous answer and a voice which was full of spirit and you can say that enthusiasm تو اس بار انہوں نے بالکل میرے حساف سے follow کیا اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرا کتنا دماغ کھایا ہے کہ جب result آنے والا تھا اور انہوں نے مجھے اپنا score بتا دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک guarantee انہیں دی تھی جب وہ بار بار مجھے کہنے لگی کہ سر ہوگا نہیں ہوگا تو پھر میں نے انہوں نے لکھ کے دیا کہ سویم دیوتا اندر بھی تمہارا اب selection نہیں روک سکتے تو انہیں کافی ہسی آئی اس دن کے بعد انہوں نے question نہیں مجھ سے پوچھا نہیں تو ہر روج وہ جرور پوچھا کرتی تھی اور ہوتا ہے کیونکہ ایک دم سے یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے اچھا بھی کیا ہو تو یقین نہیں ہو پاتا تو مجھے خوشی ہے کہ کملا نینوال نے L.T crack کر لیا ہے اور lecturer میں بھی ان کی پوری hope ہے اور سب سے بڑی بات L.T crack کرنے کے کچھ دن میں کملا کا پھر سے ایک message میرے پاس کہ I have cracked جو ہے ایک آپ کی کچھ ایسے بہانی کی تلاش میں ہوتی ہے یا پھر کسی ایسے وقتی کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں پہنچ کے آپ کی چیزیں ہمیشہ positive ہو جاتی ہیں تو یہ سب میرے ساتھ کملا اور ہمارا metamopsis family کا سفر رہا تو ایک ایسی حسمک پرتیبہ والی اور ایک ambidextrous کملا خود میں وہاں ٹیوشن بھی دیتی ہے بچوں کو اور اپنا خرچہ یہاں کا نکالتی تھی اور family بھی رن کرتی ہے اور ساتھ میں تیاری بھی کرتی تھی exemplary it was تو ایک پھر سے وہی بات یاد آتی ہے کہ اتنی نراشاں کے بعد جب آشا لگی ملتے ہیں کملا نینوال سے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 اور پی Syndrome لٹری ایسا کنیہ شکریہ ہماری علیہ ویسے جو ملک بنت میں اور جو کیا ہے جو لیکن عامی علیہ ویسے ہیماری علیہ ویسے ہماری رہو ہرا ہماری علیہ ویسے ہر کہ ہماری علیہ ویسے ہماری علیہ ویسے مجھ سکتہ اوتاً what not to and sometimes we will give more importance to the uh uh tiny sub the topics and leave the topics which are really important for the exam so when we have a guide or a mentor like Namadra sir we don't have to worry about the slavours and content and quality of the content so i took the guidance and mentorship of our nagendra sir and i really i am really very thankful to him and i want you all who is appearing who is planning to appearing or planning to do something good in the field of education you one must enroll himself or herself to the metamorphosis so nowadays a foundation course is going on at our nagendra metamorphosis if of english literature if one wants to improve his basics of english literature one must go through that particular course and once again i would like to thank i would like to thank nagendra sir and i hope in his guidance i will definitely crack my lecturer exam as well thank you so much nagendra sir and by your guidance and mentorship i am able to fulfill my dream and i will definitely achieve something big in my life and the journey is very long and it's just a beginning and i hope you will always be there with us in this journey of learning teaching learning process thank you so much thank you once again